ہائی فرنس میں چننن بلکل فری میں کریں سسکرائب ckp24 فیلم چینل ویور کی پسند سے لائے ہیں آج یہ بائیوگرافی ایک ایشہ آبینیتا جنہیں والی ووٹ میں بیہاری بابو کے نام سے چرچت جن کا نام ہے سترگن شنہ کہ اگر وہ کٹھے تو پھلک چھپکتے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب فلموں کے نرماتہ یہ دے سکت اپنے فلموں میں ہیمین دھرمیندر اور رنگین اینگری مین امیتاب بچن کی جگہ سپرگن شنہ کو ترہیچ دیتے تھے سپرگن קلہ اورptرگن شنہ سپرگن شنہ چھپن سپرگن لن میں fik سپرگن میں کرنے دیتے کے مسم دیتے کی مندار کو تجارت بنا رہا ہے خود انہیں ایک اچھا بیعا پاری تو ہو سکتا ہے مگر انہیں اچھا پاری بھی بیہار کے پٹنہ breed صاحب کے بھار کی جانتہ پارکی سانسد ہیں حالانکہ میں بیہار چناب کو لے کر بیجی پی نے انہیں اپنے اسٹار کیمپر لیسٹ میں سامل کیا سپرگن شنہ کا پرارمبک جیون بیہار بیہاری پابو سپرگن شنہ سپرگن شنہ کا جن 9 دسمبر انہیں شور پراریس کو پڑھنا کی قدم یہاں اسٹھیت گھر میں ہو رہا تھا اس کا نرمان ان کے پتہ ڈاکٹر بھونشور پرسات سنہ نے کروایا تھا سپرگن شنہ کے اس گھر میں تب کے سمے میں والی بھول کے دگہ جوینے پاکر کے درش اور پورٹکشن بھی پدھار چکے تھے سپرگن شنہ کے آرثیق اسٹھیتی فیملی بیگراؤنڈ بہت ہی اچھے تھے سپرگن شنہ جی کے تین بڑے بھائی تھے جو پیسے میں ایک ڈاکٹر شائنسٹک اور ایک انجینئر تھے ایسے میں پتہ جی کا کہنا تھا ان کا کی میرا چھوٹا بیٹا یعنی سپرگن شنہ بھی تینوں بیٹے کی طرح ایک سپرگن انسان ایک سپرگن ڈاکٹر یا سائنسٹک بڑھا اور سپرگن شنہ کو یہ دونوں فیل ان کی روچی کے قریب نہیں لکھیں ایسے میں ایک دن سپرگن شنہ نے پتہ کو بینا بتائے پونے فیل انڈسٹریٹ سے فارم مانگوایا اب مشکل یا تھی کہ اس کے فارم پر گارڈیاں سائن چاہیے تھا جو ان کا گارڈیاں بڑے بھائی سائن کیے اور ایسے میں ان کا بڑا بھائی کا نام لکھن سہارے بنے انہوں نے فارم پر سائن کیا اس طرح سے سپرگن شنہ جی کی زندگی کا روخ بدل گیا سپرگن شنہ کی اچھا بچپن سے ہی فیلموں میں کام کرنے کی تھی اپنے پتہ کی اچھا کو درکینار کروے فیلم اینڈ ٹیلی ویجن انسٹیٹوٹ اپ پونے میں پرویس لیا وہاں سے ایڈ پرینے لینے کے بعد وہ فیلموں میں کوشش کرنے لگے لیکن کٹے ہوت کے قارن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی ایسے میں وہ پلیسٹک سرجری کرانے کی سوچنے لگے تب ہی دیوانند نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا انہوں نے ورش انیسو انہتر میں فیلم شاجن کے ساتھ اپنی کریئر شروع کی تھی پچاس ساتھ کے دسک میں ایک ٹی این شین ساتھ ستر کے دسک میں بران، امجد، کھان اور ہمریش پوری اور انہیں کے سمانانتر فیلم اور ٹی وی سنسٹھار سے اپنی اکتر پولنگ کی پولنگ اور اکڑ آواز اور چالدہار کی مدلست شیلو اور گندار ایکسن کے قارن ساتھ سترگن شنہ جلدی ہی پردرشن کو ترسکوں کے چاہتے بن گئے آئے تو وہ تھے ہیرو بننے لیکن انڈسٹری نے انہیں پہلے کھلنائک بنا دیا کھلنائک کی روپ میں چھاپ چھوڑنے کے بعد وہ ہیرو بھی بنے جس کے بعد بیہاری بابو عرف ساتھ سترگن شنہ پھر پیچھے مون کے نہیں دیکھا اور ایک سے ایک ہٹ فلموں فلم دیتے چلے گئے اور آج کے سمیہ میں ایک بہت بڑا کامیابی حاصل کیا اس کے پریوار میں ان کا دو بیٹا اور ایک بیٹی شنکچی سنہ جو آج ہمارے فلمی انڈسٹریز میں کافی ہی دھمال مچائے ہوئے ہیں اور کافی ہر ایک فلم ان کا وائرل جاتا ہے موسیقی